السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بینظیر کفالت پروگرام کی نو ہزار کی قسط جو ہے وہ تمام خواتین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے اور جمعے والے دن سے ملنا بھی سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن کیونکہ بینک کا سسٹم نہ چلنے کی وجہ سے سلو ہونے کی وجہ سے عوام خوار ہو کے رہ گی آپ کس طرح اپنا نو ہزار آسانی سے اور بائزت طریقے سے وصول کر سکتے ہیں اپنی سٹوڈیو میں مہیا کرنے جا رہے ہیں اگر آپ نو ہزار آسانی سے ریسیب کرنا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو انٹک لازمی دیکھیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے وہی پرانی گزارش کہ جو دوست ہمارے ساتھ نئے آئے ہیں ہماری ویڈیو پر پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹفکیشن کو آل پر آن کر لیں تاکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو جی تو ناظرین جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بینظر کفالت پروگرام کی نو ہزار کیس تمام خواتین کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی ہے لیکن بینک ایچ بیل کنیکٹ کا سسٹم جو ہے وہ سلو ہے کہیں پہ تیس ٹرانزیکشنز ہوئیں کہیں پہ دس کہیں پہ پندرہ اسی ریشو کے ساتھ ہر جگہ پہ ٹرانزیکشنز ہوئی جمعہ کو یہ قسط ملنا شروع ہی جمعہ والے دن بھی یہی پیٹرن تھا سیچرڈے کو بھی یہی تھا تو عوام خوار ہو کے رہ گئی بہت زیادہ راش ہوتا ہے دکانوں پہ لیکن کیونکہ سسٹم نہیں چل رہا تھا تو دکاندار خواتین کو زیادہ سے زیادہ فسیلیٹیٹ نہیں کر سکے ان لوگ زیادہ خواتین کو پیسے نہیں دے سکے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا رہے ہیں جس سے آسانی سے آپ اپنی پیومنٹ جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کی سب سے قریب دکاندار ہے آپ اس کے پاس تب جائیں جب اس کے پاس رش نہیں ہے یا آپ کی تسیل میں یہ کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے آپ کی تسیل میں چیک کریں ہر تسیل میں پانچ سے چھے جگہ سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں جس پوائنٹ پہ رش کم ہے آپ اس پوائنٹ پہ جائیں چاہے وہ تھوڑا آپ کو دور پڑتا ہو اور اس پوائنٹ پہ جا کے آپ اپنی بائیومیٹرک کروا کے اپنے پیومنٹ جو ہے وہ وصول کریں اگر آپ بار بار ایک ہی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ رش ہے تو آپ ادھر نہ جائیں آپ کسی سے پوچھیں آپ کسی سے کنفرم کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تسیل میں کن کن پوائنٹ سے پیسے مل رہے ہیں آپ کسی اور پوائنٹ سے جا کے اپنی پیومنٹ جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ سنوار سے بینک کا سسٹم جو ہے وہ تیز ہو جائے گا کیونکہ اس کے خلاف بہت سے شکایات جو ہیں وہ ہیڈ کوئٹر کو رسیو ہوئی اور اس پہ عمل بھی کیا اس پہ ایکشن بھی لیا گیا اس شکایت پہ اور بینک کو ہدایات دی گئی ہیں کہ سنوار سے بینک کا سسٹم جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہوگا اور اس میں تیزی ہوگی اور جس طرح پہلے آپ جلدی سے پیومنٹ لیتے تھے اسی طرح آپ اپنی پیومنٹ وصول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیسے چیک کرنے کے لیے آپ کو ہم نے وہی پورٹل بتایا تھا ایک آسی کتر ویب پورٹل وہاں پہ آپ اپنا اشناکتی کارڈ ڈالیں اگر آپ پہل ہیں تو جا کے اپنی پیومنٹ جو ہے وہ وصول کریں اور اس کے ساتھ آپ کے بچوں کے پیسے نہیں آئے یہ پیومنٹ صرف جو ہے وہ بینجر کفالت پروگرام کی ہے کچھ خواتین کے بچوں کے پیسے آئے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں تو موسٹلی جو زیادہ خواتین ہیں ان کے بچوں کے پیسے نہیں آئے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کے لیے بڑی ہیلپل ثابت ہوگی انشاءاللہ اسی طرح کے مزید ہیلپل ویڈیوز کے ساتھ آپ کو ملتے رہیں گے تب تک اللہ حافظ